لا پڑا ہے نا ان ایف پی اوز پڑھ کے آئے وہاں پہ شاہد پیپر نے ٹیمپ بھی کر کے آئے ہو آئی سکیٹک سکیٹک ان ایف پی اوز نہیں تھا لا میں اپ ایف ایر ون میں بھی تھا لا میں بھی ہے یہ ٹاپک بلکہ لا میں تو پورا ایک سیکشن ہے پتہ نہیں نائنٹین فورٹی یا پتہ نہیں کیا ہے نائنٹین فورٹی ٹو کم نی لا میں ہے سیکشن فورٹی ٹو کمپنی ایکٹ کا سیکشن فورٹی ٹو کمپنی ایکٹ میں ہوگا پھر بلو میں نہیں ہے بتا آپ لوگ میں سے کچھ لوگ ابھی تا کمپنی لاؤ میں نہیں پہنچے اس کا بٹن آن ہے لائٹ دے رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے بٹن آف ہوگا بٹن چیک کر لو ٹھائر ہوگا آپ دیکھو ہو گیا ہو گیا ہو گیا لیکچر نمبر کیا لیکچر نمبر لیکچر نمبر 43 چپٹر 3 چار مین ٹاپکک سے اس کے اندر materiality analytical procedures audit risk اور fraught ان میں سے کچھ دو ٹاپک کمیں گے مجھے تیسٹ ہونے ہونے ہیں تین بھی ہو سکتے چاروں بھی ہو سکتے ہاں کچھ چھوٹ چھوٹے ٹاپک تھے audit planning اس کے objective دو planning activities audit strategy audit plan audit strategy scope timing direction کا مطلب کیا ہے اس کے objective کیا ہے audit strategy audit plan کو differentiate کریں نہیں interim audit final audit کو differentiate کریں ان کی activities بتائیں یا بتائیں work کو دونوں split آپ کیوں کیا جاتا ہے نہیں اگر آپ پہلی دف audit کرنے جا رہے ہیں تو کیا چار additional panic consideration ہیں چار point پھر تین approaches of audit کیا ہیں نہیں audit risk کیا ہے اس کے components بتائیں نہیں آپ بتائیں کہ audit risk inherent risk دو level پہ ہوتا ہے وہ دو level کیا ہیں اور ان کے against auditor کا response کیا ہے اور باقی مہارے پاس وہ چار main topic ہیں ایک topic تھا مہارے پاس manumit overriding of control اس کا مطلب manumit destroying the policy of the organization i.e. not falling the places of the organization یا not obeying the places of the organization یہ کیا ہے manumit overriding of control اس کی کچھ techniques تھی اور کچھ procedures تھی ایک last topic مہارے پاس چھوٹا سا اور ہے not for profit organization کیا ہوتی ہیں جن کا purpose profit نہیں other than profit ہے examples کیا ہیں charities ہیں clubs ہیں societies ہیں یہ government organization یہ بھی کیا ہوتی ہیں not for profit organization دو طرح کی ہوتی ہیں private اور public sector public sector جو government کے جتنے بھی دارے ہیں یہ ساری کیا ہیں organization not for profit اور private کیا ہیں جو government کی نہیں ہیں like a city center ہے شوقت خانم ہے mean charities ہیں clubs ہیں societies ہیں یہ بھی کیا ہے not for profit organization اب اگر ہم ایک not for profit organization کا audit کرنے جا رہے ہیں تو اس کا audit میں ہم نے کیا چیزیں consider کرنی ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جی planning کرنا ہوتی تو planning کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے company کا main objective دیکھنا ہے کیا objective ہے کیا social welfare ہی ہوگا یا other than profit ہوگا کیا ہو سکتا ہے suppose health کو promote کرنا ہو سکتا ہے education کو promote کرنا ہو سکتا ہے یا environmental protection ہو سکتا ہے یا کوئی sport activity کو promote کرنا ہو سکتا ہے کیا کہلے mean کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ED center ہو سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے ED center کیا purpose ہے health نہیں education نہیں sports نہیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور دکھی ساری لوگ ہیں کیا کہلے کون دکھی نہیں اگر ہم نے audit کرنے جانا ہے ایسی company کا تو ایسی company میں کیا ہوتا ہے control system always weak ہوتا ہے not for profit organization میں control system always weak ہوتا ہے اور یہ بات ہم already کہیں پہ ایک you carry question میں کر چکے ہیں اس کی reason کیا ہوتی ہے کہ company کے پاس سٹاف سفیشنٹ نہیں ہوتا تو segregation of duty control properly نہ work کرنے کی صورت میں control system weak ہوتا ہے company کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کیوں control لگانے پہ cost آتی ہے company کے پاس limited fund ہوتے ہیں company control system کی cost properly bear نہیں کرتی تو control implement نہ ہوتا کمپنی میں volunteer کام کر رہے ہیں ہوتے کہ ایک اچھا system بنا سکیں تو اس ورد میں control system weak ہوتا ہے volunteer کام کر رہے ہیں بغیر پیسے کہ وہ strong policies اپنے اوپر implement نہیں ہوتا یا follow نہیں کرتے تو اس ورد control system weak ہوتا ہے company internal audit department نہیں ہوتا کیوں اس کی cost bear کرنا پڑتی جو bear نہیں کار سکتے اس وجہ سے control کی monitoring نہ ہونے کی صورت میں control system کیا ہوگا weak ہوگا اور جب control system ہے weak تو system based approach پہ چاہیئے یا substantive approach پہ چاہیئے substantive approach پہ جانا چاہئے System based approach یہاں پہ بلکل suitable نہیں ہے ہمیں more substantive procedure پہ high ہوگی یا low ہوگی significant ہوں گے یا low ہوگے significant کیوں control system strong ہے تو planning stage پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی planning stage پہ ہم نے company knowledge لینا ہے اس کے objective کا knowledge لینا ہے اور دیکھنا کہ کی areas ہیں جو میں audit کرنے چاہیئے اور mainly کی areas یہاں پہ ہوتے ہیں income اور expenditure جن کو ہم نے میری چیک کرنا ہوتا ہے ہاں اس میں ہم نے audit approach define کرنے سے پہلے کچھ controls ہیں کون سے controls cash کی collection cash کی pay Mercedes controls ہم چیک کرنے ہیں large amounts جو volunteer سے آ رہی ہیں segregation of duty ہم نے دیکھ ہے یا نہیں ہے کوئی spending ہو رہی ہیں تو کسی بندے ہو رہی یا نہیں ہو رہی otherwise other than purpose بھی spend ہو سکتی ہیں اور ہم نے کیا دیکھنا ہے cash control دیکھنے ہے کہیں سے collect ہو کے آرہا تو آرہ رہے ہم رہے ہم ہم آرڈ اپروچ ہونی چیئے آرڈ ایوی لینے کے لیے وہ کیا ہے کہ کنٹرول سسٹم یہاں پہ ہوتا ہے جس لئے ہم نے چیزیں کو چیک کرنا ہے یا فنڈ کی رسیٹ اور پیمٹ کو چیک کرنا ہے ہم آرہی اپروچ یہاں پر ISA 700 جو کہتا ہے کہ اگر مٹیئر مست ہوتا اپینئن کوالیفائی کرنی ہے پرویسی مست ہوتا اپینئن دینی ہے سکوپ لیمیٹیشن مٹیئر نیچر کی ہے تو کوالیفائی پرویسی نیچر کی ہے تو پرویسی نیچر کی سکوپ لیمیٹیشن ہے تو پرویسی تھوڑا سا پڑا تھا فرانچ سکوپ مٹیئر مست ہے تو آن کوالیفائی آن کوالیفائی اپینئے مٹیئر کی صورت میں کوالیفائی مٹیئر کی صورت میں آن کوالیفائی پرویسی مست ہے تو ایڈورس کیا خیال تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ریپورٹ پار ISA 700 ہی دینی ہے لیکن اگر کوئی لیگر ریکوارمنٹ ہے کہ ریپورٹ کے اندر آپ نے یہ چیزیں بھی ہائیلیٹ کرنی ہے بتانا ہے کہ کمپنی کا سورس کیا ہے تو پھر لیگر ریکوارمنٹ کے ایک آرڈنگ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آرڈی ریپورٹ میں چیزیں ہائیلیٹ کیا سکتی ہیں مین چیز جو لرن کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ایک نور پھر 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 آرڈی میں کنٹرول ہوتے ہیں کیوں چار پانچ پائنٹ ہمیں لگنے چاہیئے 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 چار پائنٹ ایک نور پھر 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 آرڈی آپ کرنے جارے تو آپ کے آرڈی پروچ کیا ہونی چاہیئے ایک نور پھر پھر آرڈی میں آپ نے میلی انٹرنل کنٹرول سسٹم کا نالج لینا ہے تو کون کون سے کنٹرول آپ چیک کرنے سیگر گیشن آرڈی ہے کنٹرول آرڈی 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 تو آپ evidence لے چیزوں کو verify کار سکھو گے there may be lack of predictable income are identified relationship between expenditure and income which could make analytical review less appropriate mean income expenditure آپ سے match نہیں کر رہے تو سورت میں analytical procedures perform کرنے سے evidence نہیں ملے گے می سبستانٹی پروچ پہ جانا پڑے گا restricted fund may exist where the organization is only allowed to use certain funds for specific purpose mean کچھ income کے ساتھ donations کے ساتھ clause attach ہوتی ہے کہ صرف اسی purpose کے لئے سپین کرنی ہے otherwise نہیں کرنی تو وہ chanses ہو سکتے ہیں there may be sensitivity to key statistics such as the proportion of revenue and in administration particularly for our charity administrative issues بھی ہو سکتے ہیں یہ learn کرنے چیز نہیں یہ just reading تھی unfortunately یہ ایک topic ہماری بک کے اندر ہے لیکن آج تک examiner نے کبھی test نہیں کیا یہ ایک page چھوڑا ہوا 2009 سے onward ہم past paper cover کر رہے ہیں 2009 سے onward ابھی تک یہ نظر نہیں آیا کسی بھی paper میں نہیں وہ تو risk identify کرنا ہوتے تھے ہاں control کیوں weak ہوتے ہیں وہ یہ 4 point سے لیکن risk کا question not for profit organization کے پر test ہوئے لیکن وہ بھی رسکی areas highlight کریں inherent risk identify کریں اور وہ جو ہم نے کیا جات پر اس نے کہا تھا control کیوں weak ہوتے ہیں وہ past paper کا question نہیں ہے past paper میں examiner نے کبھی test نہیں کیا not for profit organization can cover کر چکے کر 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 کو briefly discuss the conclusion made by the audit junior regarding materiality of the transaction and recording of the error audit junior کا conclusion ہے وہ آپ نے discuss کر نا ہے positive negative باتوں سے بات کرنی ہے اس کے پر اور کوئی error سے recorded recording تھی وہ بھی آپ نے دیکھ نی ہے کیا سنیریو پڑھ کے سمجھ جائے دوبارہ اس requirement کی ادر ویس کتنا پڑھ کے کوئی سمجھ نیاری کیا چار ہے ہم سے یہ question ہے autumn 2020 question 2 کا part b so your firm is the statutory auditor of a Pakistan limited TPL for the year ended 30 June 2020 during the final review of audit work your audit team informed you that TPL uses a third party software for its payroll third party software mean bana bana ya kohin se software le dia the jb kis company ka audit karne jat te to company ki pure saal ki jitni bhi transaction ho tí hai usse bola jata hai population to zero zero nine eight five this resulted in an overall short deduction mean company ne shayda tax deduct jahe itni amount se kam kiya hai itni amount se kam kiya hi kaki k emoji tu kaki mı kaki us kip سے مامو بنا لو وہ پکڑ لے گا اس میں یہ پیسے آپ کو FVR کو تو پی کرنا پڑیں گے اس میں ٹیکس اتھارٹیز کو تو آپ کو پی کرنا پڑیں گے بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں ایرر ہے اور اگر ایمپلائیز کو آپ نے زیادہ دے دیا ہے تب کیا کرنا پڑے گا نیکس ٹائم میں ایمپلائیز سے اتنا ریکوور کرنا پڑے گا کرنٹ یا پھر نیکسٹ پی میں سے کاٹنا پڑے گا جب اگر کرنٹ پی چلی گئی ہے اس کے اکارڈنگی تو آپ کیا کرو گے یہ پھر ٹیکس ایمپلائی کی نیکس پی سے نکال ہو گے اور ایرر نہیں ہو سکتا فراڈ بھی ہو ایمپلائی ویجیز پی پیر کرنے والے ان جان مجھ کے یہ عرکت کی ہو اس میں نے اس کے اپنے خرچے زیادہ ہوں گے اس نے کہا اگر اپنے ساتھ باقیوں کا بھی میں ٹیکس کیا کر دیتا ہوں کام کر کے پیمنٹ زیادہ کر دیتا ہوں ایت کے دینوں میں لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ایت کے بعد والے مند میں جو پی آئے گی وہاں سے ڈیڈکٹ کروا دیں گے ابھی بینفید لے لیتا ہوں so she concluded that an error was not material 9 لاک کا error ہے اور audit junior نے conclude گیا کہ error material نہیں ہے because this amount was less than the audit materiality set at the financial statement level i.e. 1 million یہ materiality level آپ نے 1 million ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ 9 لاکھ جو ہے میں 0.9 million یہ material نہیں ہے تو اس لی نہیں ہے further she discussed this matter with the TPL's management who has agreed to deduct the differential amount from the salary of the next month and will deposit it into government exchequer exchequer mean FBR department ہم next month میں کیا کریں گے employee کی salary سے اتنی ماں deduct کر لیں گے ان کی جو بھی next month کی salary بنے گی اور کیا کریں گے deposit کر دیں گے FBR کو therefore she concluded that no accounting adjustment is required for the year ended 30th June 2020 کیا 30th June 2020 کی financial statements میں کوئی adjustment ہونی چاہیے stated یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے employee سے اگر آپ نے آپ next month میں pay کر دو گے تھے اس year کے اس month کے pay آپ نے next month میں کر دیں گے کیسے انہیں کہہ دیں گے جی غلطی ہوگی تھی error ہو گیا تھا کرتے ہیں لیکن اب آپ نے cruel اتنے سے کم کی ہوگی اب آپ نے کرنٹ کی اتنے سے کام کی ہوگی اس میں اتنے سے payable اور لکھنا چاہیے اور اتنے سے آپ کو کیا لکھنا چاہیے receivable بھی لکھنا چاہیے اور اگر آپ نے receivable نہیں لکھا تو سرد میں بھی asset understate اور payable نہیں لکھا تو liabilities understate ہو رہی ہیں کیا ہے یہ entry کہنا چاہیے next میں آپ receive کر لوگی تن کو ختم کر دوگی جی کرنا کیا آپ کو briefly discuss the conclusion made by the auditor junior regarding materiality of the transaction and recording of the error and state the additional steps that you would agree suggest to your auditor team اور steps بھی آپ نے بتانے ہے تو پہلے تو conclusion کیا بات کر لیں تو جو conclude کیا گیا ہے تو شاید conclusion ٹھیک نہیں ہے کہ next میں receive کر کے pay کر دیں گے گورنمنٹ account میں deposit کر دیں گے نہیں ہمیں isolated اگر error ہے تو current year adjustment require ہے کہ receivable from employee جو ہے و as a liable لکھا جانا چاہیے اور pay able to tax authority as a liability لکھا جانا چاہیے اب steps کیا ہونے چاہیے steps کیا ہمیں پہلے تو identify کرنا ہے کہ error fraud نہیں کیوں fraud بھی ہو سکتا employee نہیں جانبوچ کیا ہو جانبوچ کے اپنی pay current month کی زیادہ account transfer کرنے tax کی amount deduct ہی نہ کی ہو کی کہ پکڑے جانے سے انہوں نے نے کہا جی کی و غلطی ہو گئی پکڑا نہ جاتا تو شاید چھپ جاتا تو یہ دیکھنا ہے کہ error fraud نہیں ہے پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اگر یہ error بھی ہے amount near to materiality ہے اور اگر یہ individually material نہیں بن رہی تو in aggregate اور اگر یہ error نہیں fraud ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے man 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 اسے بھی assess کرنا ہے کہ کہ وہ doubtful تو نہیں ہے ہم کیا دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم sample basis پر کوئی بھی چیز identify کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ ایک concept apply کرتے ہیں unnormal lie بولتے ہیں one off event کہ 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 one off event mean unnormal lie تو نہیں ہے مطلب کہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے sample choose کیا وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کی وجہ سے statement آئی ہے جس لئے اگر statement ہو تو ہم وہاں unnormal 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 مطلب کیا کہ one off event mean صرف یہ sample ٹھیک choose نہ کرنے کی صورت میں تو نہیں آ رہی دوبارہ سے ایک sample اور choose کر کے ہم verify کریں کہ واقع miss statement دوبارہ بھی آ رہی ہے unnormal لائی کو consider کرنے normal لائی کا مطلب کیا کہ one off event mean is ایک wrong sample choose کرنے کی بجانے miss statement تو نہیں ہے اس چیز کو ہم verify clear کرنے کی لئے کیا کریں گے ایک further sample choose کر کے دوبارہ سے بھی verify کریں گے کہ miss statement آ رہی ہے پھر ہم کیا کریں کریں گے اس کے accordingly management کو request کریں گے to adjust the financial statement record receival from employees and pay ables to tax authorities if management do not adjust the financial statement we will consider impact on the auto report means steps کے اندر آپ کو یہ بات بھی لکھنا پڑے گی steps کیا consider کرنے ہے normal لائی کو consider کرنے steps کیا consider کرنے integrity ہم نے evaluate کرنی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے رقویس کرنی ہے regarding adjustment in the financial receival or paper record کریں if they do not adjust impact on auto report consider کرنے یہ نہیں کہ ہم opinion کو qualify کریں گے اگر material statement ہے تو نہیں وہ بات سے examiner ابھی تک materiality بھی test نہیں کیا اور جو پیچھے trend میں دیکھ رہا ہوں پیچھلی 5-6 attempt سے past paper میں سے 70% paper test ہو رہا ہے اور 4-5 attempt پہلے والے question جو ہیں ویسے question بھی examiner repeat کرتے ہیں دو 4 attempt کے بعد تو اس دفاع چونکہ materiality کا question بنا سکتے ہیں اس لئے اس کے answer کو ایک دفاع read کر کے آج ہی جا attempt کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا جسے آگے کر ہم چلے spring 2020 میں risk ہم cover کر چکے ہیں business risk risk yes cover کر چکے ہیں fraud risk factor کا question ہم cover کر چکے ہیں materiality question یہاں پہ ہمیں ملے گا چھے نمبر کے لئے question you are the manager responsible for the audit of a newly incorporated company Trojan Limited TL following are the extract from the first draft not just image of TL for the year ended 31 December 2019 revenue company card 12,000 million profit 72 million total assets 13,000 million or total liabilities 7,000 million اور اگر revenue کے accordingly ہم profit کو دیکھیں تو تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اور جس company میں profit جو ہے وہ بلکل ہی negligible سی figure ہو مين چھوٹی figure ہو وہاں پہ ہمیں materiality کبھی بھی profit پر base کرتے ہوئے calculate نہیں کرنی چاہئے کسے prefer کرنا چاہئے revenue کو prefer کرنا چاہئے کیوں profit کی figure ہی اتنی سی ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹی amount بھی material نہیں لگے گی جی ہم نے materiality profit کے ساتھ compare کرتے ہوئے calculate نہیں کرنی کہاں پہ ہم calculate کرنی ہے revenue کے ساتھ rather than profit reason کیا ہے کہ ہر چھوٹی amount بھی material ہی کیوں profit کی figure ہی چھوٹی سی ہے so since this is the first year of operation اور پہلے سالوں میں profit اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہو جائے بڑی بات ہے کیا کہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا the profit before tax was quite low however as per the management projection the profit before tax would grow exponentially over the next three years ابھی ہم نہ تو current profit پہ اور future profit پہ تو بلکل بھی ہم material calculate نہیں کرتے کیوں وہ ابھی تک generate arise نہیں ہوا so your audit team has determined the material on the basis of profit before tax for the year and it 31 December 2019 انہوں نے profit پہ ہی material ٹی چیک کر لی کیا ٹھیک کیا نہیں غلط کیا بونگی ماری in view of the auditor team profit before tax is the main performance indicator for TEL board of director بے شک main performance indicator ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر profit negligible amount ہے جب first year of operation ہے تو profit minimum ہوگا تو اس کے ساتھ ہر figure material لگے گی تو of the benchmark used by your team in determining the materiality and suggest the alternatives available to your team تو پہلے materiality کو تھوڑا سام define کر دیں گے کیونکہ number 6 آگے ہوتی کیا ہے پھر ہم بات کریں کہ quantitative qualitative دونوں طرح سے check کی جاتی ہے quantitative میں benchmark use کے جاتے ہیں اور benchmark میں 5% or more of profit بھی ایک benchmark ہے لیکن تب use کرنا ہے اگر company کے normal operations ہیں اور profit company کا ایک sequence میں as per previous year compatible ہے اگر کسی year میں کچھ uncertain events کی وجہ سے profit too low ہے یا first year of operation کی صورت میں profit high generate نہیں ہوتا تو low ہوتا ہے تو پھر ہمیں profit کی base materiality benchmark profit کو use کرتے وے check نہیں کرنا اور یہاں پہ اگر audit team نے کیا ہے تو یہ appropriate approach نہیں ہے یہ نہیں کہنا wrong approach ہے کہ appropriate approach نہیں ہے invert تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ harsh ہم نہیں use نہیں کرنا کہ کیوں بے شک performers mainly جو ہے وہ میرے کوئی دو اوکھے question materiality پہ test ہوئے تھے otherwise materiality پہ کبھی کوئی اتنا اوکھا question test نہیں ہوا یہ question spring 19 میں دیکھیں straight forward اس نے کہا performance materiality کیا ہے اور اس کا purpose بتا دیں کیوں یہ use کی جاتی ہے باقی میرا نہیں خیال کوئی ایسا اوکھا question رہ گیا ہے کل دیکھیں گے آپ جتنے بھی اور question ہوں گے ایک آدھ اور بھی آپ کو ملے گا کل سارے ایک دفعہ خود سے cover کر کر آنا پھر issue ہو تو مجھ سے discuss کر لینا اور اس لئے ایک آدھ question بیچ میں ہے جو ہم نے cover نہیں کیا تو آپ لگ رہا ہے بڑا اوکھا question ہے اس لئے آپ لوگوں نے خود سے cover کرنا ہے ایک دفعہ پھر issue ہو تو مجھ سے discuss کر لینا آدھ روز ہم کل chapter 4 start کریں گے ٹھیک ہو گیا